ہم نے تو پچیس سالے اپنا وقت گزارا ہے آپ کے بیچ میں لیکن جہیس جہیسی ایک بترین برائی ہم اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر پائے آج بھی بائیک کا چلن آج بھی کیش دینے کا چلن آج بھی پانچھے لاکھ روپیہ آپ بائیک نہیں دے رہے تو لکے کی دکان کے لیے اتنا کیش دو اتنا پیسہ دو ہائی تمہاری بیٹی کو ہی تو وہ پالے گا وہ اسی کو تو کھلائے گا اسی کے لیے تو کمائے گا یہ ساری سودے بازیاں آج بھی ہو رہی ہیں پچیس سال کی زندگی میں تقریریں سننے کے بعد بھی چلسے ہونے کے بعد بھی کانفرنسے ہونے کے بعد بھی سیکلوں مدرسے ہونے کے باوجود بھی سیکلوں مسجدیں ہونے کے باوجود بھی سیکلوں مسجدوں کے ممبروں پر خدبے ہونے کے باوجود بھی آج کسی گاؤں سے جہیس جیسی بترین لانت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں کیا مقابلہ ہے ان لوگوں کا اور ہمارا جو ایک واقعہ سنتے ہیں ایک لونڈی کی زبان سے اور اپنی حکومت کو فراموش کر دیتے ہیں نہیں بننا ہے ہمیں حکمنا چلے جاتے ہیں اور بھی آبان جنگل میں میرے بھائیوں علماء کی صحبت میں رہ کے نمازی بنتا اور دعوت و تبلیغ کا فریصہ انجام بیتا ہے اب وہ ابو الحاکم نہیں ہے اب وہ حمید الدین ہے اب لوگ اس سے ملنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ آزان کی آواز سنتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اور جتنے لوگ مسجدوں میں جاتے وقت اس کو دکھ رہے ہیں سب سے کہتا ہے چلیے صاحب نماز پڑھ لیجئے چلیے صاحب نماز پڑھ لیجئے ایک واقعہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا ہماری زندگی میں کیوں انخلاب نہیں آتا ہے بس ابھی بارہ تاریخ آ جائے ربیال اول کی اس وقت ہم دکھا دیں گے کہ ہمیں رسول سے محبت کیا ہے بیجئے بجائیں گے کیک کٹیں گے فیس بک اور میڈیا پر بھر دیں گے کہ ابلیس ہی خوشیہ نہیں بنا رہا ہے سب بنا رہے ہیں بس یہاں تک ہے رسول کی محبت میرے بھائیو رسول کی محبت کا عملی تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جب حدیبیہ کا موقع تھا اور جب کچھ شرطیں لگائی گئی اور اللہ کے نبی نے ان شرطوں کو مان لیا جو بہت ہی ناجائز تھی لیکن پھر بھی مان لیا اور جب اللہ کے نبی مکہ داخل نہیں ہوئے خدیبیہی سے واپس ہو گیا آپ اور آپ کے صحابہ اس کے بعد جو کافر جو کفار مکہ محمد الرسول اللہ سے سمجھوتا کرنے گئے تھے وہ لوگ جب مکہ میں آتے ہیں وہ لوگ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں وہ لوگ جب مکہ میں آتے ہیں تو ان لوگوں نے مکہ والوں سے کیا کہا لوگوں نے کہا کیا ہوا محمد الرسول اللہ سے باتچیت ہو گئی کہاں جواب ہو گیا اس سال نہیں آئیں گے واپس کر دیا اگلے سال آئیں گے تین دن سے زیادہ نہیں رہیں گے تین دن کے بعد وہ چلے جائیں گے عمرہ کریں گے تلوار میان میں رکھی ہو گی یہ ساری باتیں سمجھوتا ہو گیا اب وہ چلے گئے اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا نہ ہم کرنے دیں گے اور نہ انہوں نے زد کیوں واپس چلے گئے لیکن ان کافروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عروہ جس کا نام تھا عروہ عروہ نے مکہ والوں سے کیا کہا مکہ کے سپہ سالاروں سے کیا کہا قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے کیا کہا عروہ نے کہا قریش کے لوگوں آئے قریش کے سرداروں آئے مکہ میں رہنے والے معزز لوگو تمہاری کیا عزت ہوگی جو عزت میں نے محمد الرسول اللہ کی ان کے ساتھیوں کے بیچ میں دیکھی اللہ کی نبی جب عمرے کی غر سے آ رہے تھے تو بہت سے صحابہ کو لے کے آئے تھے لیکن کافروں نے کرنے نہیں دیا ادیبیہ کے مقام پر روک دیا شرطیں لگا کہ واپس کر دیا عروہ نے کہا تمہاری کیا عزت ہوگی جو محمد الرسول اللہ کی عزت دیکھی میں نے ان کے ساتھیوں کے بیچ آئے لوگو میں نے دیکھا عروہ کا بیان سنو اور اڑ کے جاؤ جس کو جانا ہو جلدی کشاب لگنے والے سگر والے لوگ آپ یہاں سنیے گا تھوڑا سا توجہ دیجئے گا بڑی قیمتی بات بدلا رہا ہوں ابھی میں نے بتائی نہیں ہے یہ باتیں ذرا سنیے عروہ نے کیا کہا عروہ نے کہا تمہاری کیا عزت ہوگی جو میں نے محمد الرسول اللہ کی دیکھی ہم نے دیکھا خدیبیہ کے مقام پر کہ محمد الرسول اللہ کو کھانسی آ جاتی ہے ایسے اور کھکار آنے کے ساتھ تھوڑا سا تھوک محمد الرسول اللہ کا موں میں آ گیا عروہ کیا کہہ رہا ہے کافر ہے اور اپنے کافر سرداروں سے کیا بیان کر رہا ہے تھوڑا سا تھوک آ گیا ایسے کر کے آتا ہے یہ کبھی بلغم بلغم ہم لوگوں کے بھی آ جاتا ہے ایسے کیا محمد الرسول اللہ کے موں میں تھوک آ گیا آپ تھوکنے کے لئے اڑتے ہیں کہ چلیں کہیں کسی نالی آلی کے آس پاس تھوک دیں یعنی ان عرب کے مکہ کے معزز لوگوں کے سامنے نہ تھوکیں ان کی توہین ہوگی تو ذرا اڑ کر کہیں تھوکیں تو ہم نے دیکھا محمد اڑ کر جہاں جا رہے ہیں تھوکنے کے لئے محمد کے صحابہ محمد کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ اس تھوک کو زمین پر ہم نہیں گرنے دیں گے جیسے ہی نبی تھوکیں گے ہم اس تھوک کو کیچھ کر لیں گے جیسے کوئی پلیر ہے چھکے مارنے کے چکر میں اس نے اوچا شارٹ چھلا اور بورڈر پر کھڑا ہوا لائل پر کھڑے ہوئے کسی آدمی نے اس کو کیچھ لے لیا کسی پلیر نے میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ نے جب تھوکا تو لاتو غزہ کی قسم منات کی قسم ود و سوا یغوس یغوک و نصر کی قسم ہمیں ہمارے معبودوں کی قسم ہمیں ہمارے خداوں کی قسم جیسی محمد الرسول اللہ نے تھوکا صحابہ اکرام زمین پر گر پڑے اور محمد الرسول اللہ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیا اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جس کے ہاتھ میں گیا اس نے مل لیا اور اس کو اپنے چہرے اور ہاتھوں اور کپڑوں میں مل لیا اور اس کو تبردرک سمجھ کیا محبت تھی یہ رسول کی محبت میں جلوس نکالنے والی قوم رسول کی محبت میں جلوس نکالتی ہے اور اسی بازار کے کسی مسجد سے آسان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو اس کو نظرانداز کر دیتی ہے حیال السلام آواز کو نظرانداز کر دیتی ہے اسی محفل میں حیال السلام کی آواز پر بلڈوچل چلا دیا جاتا ہے یہ محبت رسول کا جھوٹا دم بھرنے والی قوم اسی اللہ اکبر کو اپنے پیروں سے روند دیتی ہے اور مسجد کے دروازے میں نہیں جاتی ہے نماز کے لیے یہ ان کی محبت ہے وہ ان کی محبت تھی کہ صحابہ زمین پر تھوک نہیں گرنے دیتے تھے اس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی کیچ کر لیتے تھے اور اس کو مل کر اپنے جسم پر مل دیتے تھے اور واقعہ بیان ہے اے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا سولہ ہو دیبیہ کی موقع پر جب نماز کا وقت آیا تو میں نے محمد اپنے عبداللہ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ رکھ جائیے ہم نماز پڑھ لیتے اس کے بعد باتیں ہو جائیں گی ہمارے ساتھیوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نماز پڑھ لیجئے ہم نے دیکھا اور واقعہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے وضو بنایا محمد کے ساتھیوں نے وضو کا پانی لا کر دیا محمد رسول اللہ نے وضو بنایا اور وضو کا پانی تھوڑا بچ گیا بننے میں لوٹے میں اللہ کے نبی وضو بنا کر اٹھ جاتے ہیں میں نے صحابہ اکرام کو محمد کے تیوانوں کو دیکھا محمد کے ساتھیوں کو دیکھا کہ اس وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے پھر فیصلہ ہوا ایک ایک چلو سب نے لے لیا اور اس پانی کو وہ اپنے جسم اور اپنے کپڑوں پر ملے لگے اے مکہ کے رئیسو اے مکہ کے چودریو تمہاری عزت تمہاری قوم کیا کرے گی جو میں نے محمد کی قوم کو دیکھا محمد کے دیوانے محمد کی کتنی عزت کرتے ہیں اگر وہ ان کو قتل کرنے کا حکم دے دے کہ جہاد کرو تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے وہ فوراں اپنی جان کو ہتیلی پر لے کر جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں جب ہم سے ناجائز شرطیں ہم منوا رہے تھے محمد مانتے چلے گئے ہم نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے اتنی ظالمانہ شرطیں نہ مانئے اجازت دیجئے جہاد کریں آج یا تو ہم ماریں گے یا مر جائیں گے ماریں گے تو غازی کہلائیں گے یا مر جائیں گے تب بھی ہم جنت میں جائیں گے لیکن محمد رسول اللہ نے ان کو روک لیا لوگوں محمد ان کو جو حکم دیتے ہیں ان کو فوراں بجا لاتے ہیں ہم نے جو عزت محمد رسول اللہ کی دیکھی ان کی نظروں میں ہم نے کسی کی نہیں دیکھی او لوگوں این دن وہ مکی کی اندر داخل ہوں گے شہانہ داخل آلیں گے اور ہمیں تو دکھائی دیتا ہے محمد کے دیوانے مکی کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے ان کے ساتھ اس مکی کو حاصل کر کے رہیں گے محبت کا بیان صحابہ کی محبت کا بیان ایک کافر کر رہا ہے اوروہ کر رہا ہے اپنے کافر ساتھیوں سے کہہ رہا ہے الفضل ما شہدت بھی العادہ فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اطلاف کریں دشمن اطلاف کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے دیوانے محمد کے ساتھ کیسے اب معینہ کیجئے اپنے سماج میں اب دیکھئے یہ کونسی دیوانگی تھی یہ کونسا حال تھا یہ کونسی صورت تھی یہ کونسی شکل تھی محبت کی حضور کا بچا ہوا پانی جسم پر مل لیں تھوک زمین پر نہ گرنے دیں اس کو ہاتھ میں کیچ کر کے اپنے جسم پر مل لیں یہ کونسی دیوانگی تھی حضرت خبیب کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے یہ کونسی دیوانگی تھی پوچھا گیا آخری تمنہ کیا ہے جواب دیا دو رقات نماز پڑھنا ہے اجازت مل گئی مختصر نماز پڑھ لی کہا لوگو میں اپنے رب سے لمبی بات چیت کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے مختصر نماز اس لیے پڑھ لی تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے در سے نماز لمبی کر رہا ہوں یہ کونسی دیوانگی تھی جب ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو کسی نے شڑھایا دیکھو محمد کی وجہ سے جان جا رہی ہے نا آج تو تمہیں بھی یہ سوچ دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا کاش میری جگہ پر محمد ہوتے اور میری جان بچ جاتی وہ مرتا مر جاتا اس کو سولی دے دی جاتی اور میری جان بچ جاتی آج تو تم یہی سوچ رہے ہوگے خبیب فانسی کے بھندے کو گلے میں ڈال کر کہتا ہے تمہاری سوچ بڑی گھٹیا ہے تمہاری سوچ بڑی نیچ ہے تم بہت غلط سوچ رہے ہو اللہ کی قسم اگر اس وقت تم ہمارے نبی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو اور صرف اتنا بولو اے خبیب مجھے محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا چُبھا لینے دے مجھے محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا چُبھا لینے دے اس کے بدلے میں میں تیری جان بخش دوں گا صرف نبی کے پیر میں کانٹا چُبھا لینے دے تو اللہ کی قسم قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں یہ بھی گوارہ نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چُب جائے میں گوارہ کروں گا میں اپنی جان دے دوں لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چُبھنے دوں کیسے انسان گوارہ کر لیتا ہے شادیوں کے موقع پر توہینِ رسالت کو سنتوں کو کیسے پامال کرتا ہے کس طریقے سے نبیِ اکرم کی احادیث پر بلڈوچر چلا دیا جاتا ہے کیسے انسان گوارہ کر لیتا ہے ہجرت کی رات سارے کافروں نے صلاح کر لی اور محمد رسول اللہ کے گھر کا گھراؤ کر لیا یہ محبت کا کون سا معیار تھا گھراؤ کر لیا اور کہا کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد ہم سب لوگ محمد پر حملہ کر دیں گے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگ محمد پر ایک بیت حملہ کریں گے تاکہ خون کا الزام کسی ایک پر نہ آئے ہر قبیلے کے لوگوں پر آئے اور پھر محمد کے رشتے دار سارے قبیلے والوں سے جنگ نہیں لڑپائیں گے کتنی خطرداد پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ نے بزری وحی بتلا دیا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہو چکی ہے جاؤ نکل جاؤ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بولایا اور کہا علی میرے بستر پر میری چادر روڑ کر سو جانا اور صبح ہونے کے بعد لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا امانت امانت کتنی بڑی چیز ہوتی امانت نبی اکرم کی جان کو خطرہ ہے آپ کو آجی رات مکہ چھوڑنا ہے اپنا گھر چھوڑنا ہے لیکن امانت کا حال یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے پاس جو امانتیں رکھی ہیں ان کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے ان کی امانتیں یہ ہوتا ہے امانت کا حال یہ کولا والوں سے پوچھو کہ امانت میں خیانت کرنے والے کتنی گدار کونگ اور وہ بھی ایک مولوی ہو کر فیض عام سے فارغ ہونے والا مولوی کس طریقے سے گداری کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے کس طریقے سے اشارہ میرا سمجھ گئے ہوں گے آپ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اور اندازہ لگائیے موت کے بستر پر نبی اکرم کافر باہر اللہ کے نبی علی سے کہہے ہیں میرا بستر پچادر اڑ کے سو جانا چلے کل لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا یعنی امانتوں کا بہت بڑا پاس و لحاظ ہے یہ ان کے مالکوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے میں جا رہا ہوں اور کل فلا جگہ پر ہماری ملاقات تمہارے ساتھ ہوں گی جاؤ تم آ جانا حضرت علی نبی کی چادر لے کر اوڑ کر سو جاتے ہیں بے خوف سو جاتے ہیں کوئی خوف نہیں حضرت علی بے خوف سو جاتے ہیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا آئے حضرت علی آئے علی تمہیں نیند آگئی تھی تمہیں اس وقت کیسا لگ رہا تھا کیونکہ اس راب تو بڑا خطرہ تھا تو حضرت علی کا جواب سنیے اسی کو کہتے ہیں محبت حضرت علی نے جواب دیا اللہ کی قسم پوری زندگی مجھے بستر پر کبھی اتنے آرام سے نیند نہیں آئی لیکن جس رات میں نبی کے بستر پر لیٹا سویا اس سے دادہ سکون والی رات میرے لیے آج تک میری پوری زندگی میں نہیں گزری اسی دن مجھے یہ احساس تھا کہ آج تو میری موت نہیں آئے گی لیجئے الٹا جبکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کبھی بھی آ جائے لیکن حضرت علی نے کہا یہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی لیکن اس رات میں نے سوچا آج مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کل کر دینا اور فلا فلا جگہ پہ آ جانا تمہاری ملقات مجھ سے وہاں ہوگی ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اتنا سچا جانا محمد رسول اللہ کو اور لیٹ گئے بستر پر آرام سے سو گئے ادھر اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور کافروں کو نظر ہی نہیں آ رہے پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا حضرت علی کی محبت دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے موت کی محمد اکیل رہے اور آپ نکلے جا رہے ہم ہی مرنے کے لیے رہے گئے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آگے بڑے اب پیچھے سے کافروں نے صبح ہو کر تاقم کرنا شروع کر دیا پیچھا کرنا شروع کر دیا اب ایک دو راتیں گزارنا ضروری تھی دھوکہ دینے کے لیے چکمہ دینے کے لیے تو کیا کیا گارے سور پہنچ گئے بلکل سور کے دروازے پر جن لوگوں نے حج کیا ہوگا عمرہ وہ گارے سور بھی گئے ہوں گے بھومنے کے لیے مکہ سے بہت زیادہ دور رہی ہے تقیبا سات آٹھ نو دسمیل کی دوری پر گارے سور ہے وہ آج بھی وہاں ایک گار سا بنا ہوا ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گار میں جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رک جائیے ابھی آپ یہاں کھڑے رہیے میں ذرا اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس گار کے اندر اس گفہ کے اندر حضرت ابو بکر اندر گھل جاتے ہیں کچھ سوراخ کھلے ہوئے تھے کچھ بل ساپ کے زہریلے جانوروں کے بل ان سب کو ڈھانگ دیا اپنا ایک چادر کی اس کو پھار دیا اور اس کے ٹکڑے کر کر کے انہوں نے سوراخ پر لگا دیا تاکہ کوئی خطرنات جانور ان سوراخوں سے باہر نہ آئے جھاڑو آڑو لگا دی اس کے بعد میں فرمایا اللہ کے نبی آپ آپ اندر آ جائیے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ اندر آ جائیے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کے نبی فرما تیرات بھر کا جاگہ ہوا ہوں اے ابو بگر تم بھی آرام کرلو میں بھی سوتا ہوں تھوڑا سا سو جاتے ہیں حضرت ابو بگر صدیق کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنی ران کو پلو بنا لیا تکیہ بنا دیا اور اللہ کے رسول کا سر میں نے اپنی ران کی اوپر رکھ لیا اپنے پیر پھیلا لیے اور اپنی ران کی اوپر میں نے سر رکھ لیا اللہ کے نبی میری ران کی اوپر میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے آپ کو نید آ گئی اتنے میں میری نظر پڑتی ہے سامنے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے سامنے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے وہ اس کا موں کھلا ہوا ہے تو میں نے پیر کا انگوٹھا لے کر اس سوراخ پر لگا دیا تاکہ کوئی خطرناک جانور اگر نکلے تو وہ میرے انگوٹھے میں کاٹ لے میرے پیر میں کاٹ لے لیکن باہر آ کر وہ محمد رسول اللہ کو نہ ڈسے میرے نبی کو نہ کاٹے ابو بغر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا تھوڑی تھیر کے بعد ایک زہریلا بچھو اس بل کے قریب آتا ہے اور میرے انگوٹھے میں ڈنگ مارتا ہے ڈستا ہے اس کے زہر کا اثر مجھے ہوتا ہے اس کا درد مجھے محسوس ہوتا ہے اس نے دوسری ڈنگ مارا پھر تکلیف ہوئی وہ ڈنگ پہ ڈنگ مارتا جا رہا میرے انگوٹھے میں اور مجھے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے لیکن میں اپنے انگوٹھے کو اس لیے نہیں ہلاتا یہ محبت کی کونسی سیڑھی ہے یہ محبت کا کونسا معیار ہے ذرا مجھے بتاؤ اس محبت کو کیا کہو گے میرے ساتھ ہی ہو کہ اب اوپگر کہتے ہیں میں انگوٹھا اس لیے نہیں ہٹا رہا ہوں پیر اس لیے نہیں ہلا رہا ہوں کہ اگر پیر ہٹاؤں گا پیر موڑوں گا انگوٹھا ہٹاؤں گا تو پیر ہل جائے گا پیروں میں جنبش ہو جائے گی میری ران ہل جائے گی اور اگر ران ہل گئی تو محمد رسول اللہ کی نیند ٹوٹ جائے گی آپ کی نیند میں ڈسٹرپ ہو جائے گا بچو بھلے ہی کاڑ رہا کاڑنے دو لیکن محمد رسول اللہ کی آنکھ نہیں کھلنی چاہیے آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے آپ سو رہے ہیں تو سو جانے دیجئے وہ نہیں ہٹا رہے ہیں انگوٹھا میرے بھائیوں جب درد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ تو اس درد کی تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک آنسو کا قطرہ گر گیا ابوبغر کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا جو محمد رسول اللہ کے گال پر ٹپکتا ہے اس آنسو نے آبِ حیات کا کام کیا اس آنکھ سے گرنے والے گرم گرم آنسو نے محمد رسول اللہ کو اٹھا دیا آپ جاگ گئے آپ نے کہا کیف الحال یا ابا بکر ابوبکر کیا ہے کیا حال ہے تمہارا رو کیوں رہے ہو آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں اس کے بعد حضرت ابوبغر صدیق نے اپنا پیر ہٹایا کہا اللہ کے رسول یہ سوراخ باقی رہ گیا تھا بچوں نے کٹ لیا ہے اس کا زہر اندر درد کر رہا ہاں لعاب نکالا تھوک اللہ کے نبی نے ایسے انگوٹھا پکڑا اور حضرت ابوبغر صدیق کہ جس جگہ کٹا تھا اس جگہ پر اس کو لگا دیا حضرت ابوبغر صدیق کا اپنا بیان ہے کہ جیسے نبی اکرم کا لعاب تہن میرے انگوٹھے میں لگتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے کٹا ہی نہیں اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہے پہلے سے زیادہ میں بہتر ہو گیا پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ابوبغر صحیح ہو گئے پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ محبت کا کونسا معیار تھا محبت کی کونسی سیڑھی تھی اور محبت کا کونسا مقام تھا کہ ابوبغر اپنا پیر نہیں ہلا رہے ہیں ہمارے عورات کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم کیسی محبت کر رہے ہیں ہمارا معیار کیا ہے ہم سوچیں نبی آکرم کی ایک بیوی تھی جن کا نام کا ام حبیبہ ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے کافر تھے ام حبیبہ نبی کی بیوی اور ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان کافر اور ایک دن وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئے یعنی نبی آکرم کی بیوی سے اپنی بیٹی سے ملنے آئے کوئی بات نہیں کافر ہیں تو کیا ہوا میری بیٹی تو ہے بیٹی ہے ملنے جانا ہے اللہ کے رسول کے گھر آتے ہیں دروازے کو دستک دیتے ہیں ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں سامنے اپنے باپ کو دیکھتی ہیں کہتی ہیں ابو آپ بیٹی میں ملنے آیا ہوں آئی ابو آپ اندر آ جائیے تشریف لے آئیے ام حبیبہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گھر کے اندر جاتی ہیں اپنے ابو سے کہتی ہیں جلدی آپ اندر آ جائیے ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں محمد رسول اللہ کا گھر ہے ابو سفیان اپنے داماد کے گھر اپنی بیٹی کے گھر آ رہے جیسی وہ اندر جاتے ہیں ابو سفیان کی بیٹی نبی کی بیوی ام حبیبہ جلدی سے بستر کو لپیٹ دیتی ہیں جس چارپائی پر جس بستر پر جس چٹائی پر محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے سوتے تھے جلدی سے اس بستر کو سمیٹ دیتی ہیں لپیٹ دیتی ہیں ایک طرف رکھ دیتی ہیں اور دوسری چٹائی وہاں بچھا دیتی ہیں ابو سفیان اس چٹائی پر بیٹھتا ہے ناشتہ پانی کرتا ہے جب جانے لگتا ہے تو کہتا بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں کیا بتاؤگی ہاں پوچھئے کیا بات ہے آئے میری بیٹی میں تو تیرا باپ تھا مجھے تم نے اندر بلایا تھا جب میں اندر آیا تو تم نے جھڑ سے ایک چادر تھی وہ لپیٹ دی اس چادر کو تم نے سمیٹ دیا اور الگ رکھ کر ایک معمولی چٹائی تم نے بچھا دی کیا وہ بستر میرے لائق نہیں تھا کیا وہ بستر نا پاک تھا گندہ تھا یا وہ چادر گندی کیا اس چادر پر تم اپنے باپ کو نہیں بٹھانا چاہیتی تھی اس چادر میں کچھ کمی تھی امہ حبیبہ کہتی ہے آئے میرے ابو جان نہیں وہ چادر تو بہت زیادہ پاک تھی وہ بستر تو بہت زیادہ پاک تھا میں نے اس بستر کو اس لئے لپیٹا ہے کیونکہ وہ بستر بیٹھتے ہیں اور جس پاک بستر پر ہمارے نبی تشریف رکھتے ہوں آرام کرتے ہوں اس بستر پر تو میرا نا پاک اور نجس اور کافر باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے وہ بستر پاک تھا میں اس لیے لپیٹا کہ میرا باپ نا پاک تھا اور نا پاک باپ کو میں نبی کے پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ دیا میرے بھائیو اپنے باپ کو بھی نبی کی بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس پر محمد رسول اللہ آرام یہ محبت کا کون سا مایار تھا کی بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ نا پاک ہیں بستر نہیں ہم کہاں جی رہے ہیں ہم کس سماج میں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں ہم کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ سے کہاں ہے وہ محبت قرآن تو یہ کہتا ہے قول ان کان آب آؤ قرآن تو محبت کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہ تمہارے آبا و اجداد و بناوکم اور تمہیں تمہاری اولادیں و اخوانوکم اور تمہیں تمہارے بھائی بن و ازواجوکم اور تمہیں تمہاری بیویاں و عشیرتوکم اور تمہارا خاندان و اموال انہی طرف دموہا اور تمہیں تمہارا مال جس کو تم نے بڑی محنس سے کما کر حاصل کیا ہے و تجارت تخش اون وہ بزنس جس کے نقصان کا ڈر تمہیں لگا رہتا ہے وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے و مسا کینو ترزو نہا اور وہ بیلڈنگ ہیں جس میں تم رہتے ہو دادے عیش لے رہے ہو وہ بڑی بڑی بیلڈنگ ہیں وہ بڑے بڑے آلی شان مکانات جس میں تم رہتے ہو احب الاللہ احب الیکم من اللہ و رسول اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں فتح رب سو حتی یاد اللہ بی امر تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کا انتظار کرو باپ سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اولاد سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں بیویوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں خاندان سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں مال و دولت سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اپنی تجارت اور بزنس سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اپنے مکان اور بلڈنگ اور کوٹھیوں اور محلوں سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی مصیبت کا انتظار کرو